اسلام علیکم ویورز امیت کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریہ خالد اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوشامدید کہتی ہوں بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو رات سے یہ وائرل ہوئی ہے اور بہت بڑی نیوز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنر سندھ زبیر زبیر عمر کے بارے میں یہ خبر ہے زبیر عمر کی بہت بڑی ویڈیو برہنہ ویڈیو لیگ ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہے اس سے پہلے میں بتاؤں آپ میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئے کر کو کلپ کرنے زبیر عمر کی ویڈیو لیک ہوئی ہے آٹھ بچ کے چون منٹ پہ رات کو اور اس کے بعد وہ ٹیوٹر پہ ایسی ہوئی کہ اس ٹیم سب سے بڑی ٹرینڈ بن گئی ہے اور ساری رات میں یہ ہر جگہ اس ٹیوٹر پہ یہی بات ہے زبیر عمر کی وہ کیا ہے کسی نے ویڈیو لیک کی ہے کہ ان کی کافی بڑی ویڈیو ہے کہ جس میں یہ مختلف فارم ہاؤزز میں کراچے کے آواری ہوتل میں دس لڑکیوں کے ساتھ لیدہ لیدہ دنوں میں یہ بنانا طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ گندی حرکات کر رہے ہیں اور بہت نازیبہ حرکات کر رہے ہیں اور پھر ان میں سے لڑکیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایک لڑکی نے تو بیان بھی دیا ہے وہ کس طرح سے ہے اس لڑکی نے بیان دیا ہے کہ یہ جیسے ہم نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کا جھانسہ دیتے ہیں ہم ان کے پاس نوکری لینے جاتے ہیں تو ڈریکٹ زبیر عمر ہمیں کچھ نہیں کہتے ان کا ایک سیکٹری ہے یا ایک سادہ لفظوں میں کہیں جو ہماری لینگویج سمجھ جائیں گے آپ یہ دلال ان کا شہری ہے جس نے لڑکیوں سے کہنا کہ آپ کو نوکری ملے گی لیکن آپ ان کے ساتھ زبیر عمر کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ جانتے ہیں زبیر عمر کون ہے اس ٹائم پی ٹی آئی میں جو ہیں اسد عمر ان کے بھائیں ہیں زبیر عمر اور زبیر عمر نون لینک کی طرف سے تھے ان کے ترجمان نواز شریف اور وریم نواز کے ترجمان ہے زبیر عمر ان کی یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے جو تھردھلی مچھی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں تو ان کے ساتھ جیسے ہی شہری میں واپس اس بات پہ آتی ہوں کہ شہری کو کہا جاتا کہ نوکری کا ان کو شہری کہتے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں آپ کو نوکری دی جائے گی اور ان کے ساتھ کوئی کچھ بیچاری لڑکیاں آمادگی کا ظاہر کرتی اور جیسے ہی ہوتا اور ان کو نوکری بھی نہ ملتی اور ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی اور کسی تھرڈ پرسن نے یا کسی نے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں اور لڑکیوں کی ویڈیو کو برل کر کے دکھایا گیا لیکن جیسا کہ زبیر عمر کو دیکھا جائے تو لگ رہے ہیں کہ زبیر عمر ہی ہیں وہ باقی تو جو فرنسک والے ہیں وہ دیکھیں گے اور بتائیں گے اور زبیر عمر اور ان کے بھائی عمر اسد عمر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں وہ رجک کر رہے ہیں اور آج آج پریس کانفرنس بھی کریں گے امید ہے اور وہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے بارے میں تو آگے پتا لگے گا لیکن جو ویڈیو ہے ثبوت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے اتنا کچھ ہو گیا ہو گیا اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر یہ بڑے وزیروں کا گورنوں کا یہ حال ہے تو اس لیے تو پاکستان کی عوام ترقی نہیں کر رہی تو عمران خان یہ اس بارے میں ضرور آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہوا ہے کیا ہم بچیاں نوکری لینے جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے پہلی جب کتار بنائی جاتی ہے تو پہلا بندہ اگر ٹھیک ہوگا تو پوری کتار سیدھی جاتی ہے اگر ہمارے حکمران ہمارے وزیر ہمارے گورنٹ ٹھیک چلیں گے تو نیچے تک مزدور طبقہ تک سب ٹھیک چلے گا اگر ہم ہم جاتے ہیں کسی ایسی جگہوں میں جہاں پہ آپ نے سختی کی ہوتی ہے تو کبھی اس کی ہم پامالی نہیں کرتے ہم صحیح طرح کھڑے ہوتے ہیں ہر طریقے کی پولیسی کا خیال کیا جاتا ہے یہ پہلی کتار ہی خراب ہے پہلا بندہ ہی خراب ہے تو پیچھے سے ساری کتاریں خراب ہوتی ہیں الزام آخری بندے پہ دے دیتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے بندے کی غلطی ہے اس طرح اگر اس گورنر صاحب کی غلطی ہے تو ان پہ ضرور ان پہ پوائنٹ لیا جائے گا اور ایکشن لیا جائے گا اور ان کو جو بھی حساب ہوگا یہ تو عمران خان بہتر جانتے ہیں لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں بڑی شرمدگی بھی ہے اپنے پاکستان میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ بچیوں کے ساتھ اس طرح کرنا اپنے پیسے کا اثر سوکھ دکھانا اور ایک پتھان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس نے کہا میں نے ان کو کچھ پیسے دیئے تو ادھار کی صورت میں زبیر صاحب کو جب میں مانگنے گیا تو انہوں نے کہا ایک جگہ پہ آؤ مانگتا رہا اور جگہ پہ آؤ تو جب میں اس جگہ پہ گیا تو انہوں نے اٹھوا لیا اور مجھے انہوں نے بلوچستان سے باہر پھینک دیا اب مجھے پیسہ بھول گیا اور اپنے جان کے لالے پڑ گئے اور میں نے کہا میری جان بچے اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید کو بھی ایک بندے نے آکے کہا تھا تو اس کو رسوا کیا تھا تو اس کا پتہ نہیں کیا بناتا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے گاڑی دی شیخ رشید کو اس میں کیا سچائی تھی اور جو اس طرح کرتا ہے وہ یا غائب ہو جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ لیکن ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور ہے ان کے بارے میں بولنے والے کو اب جس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے اس کا کیا ہوتا ہے اور اس کی فورنسک رپورٹ کیا آئے گی یہ اور زبیر عمر اور اسد عمر آ کے کیا بیان دیں گے یہ تو صبح پتہ لگے گا لیکن اس کو ڈینائی کر رہے ہیں منصور علی خان اور ریدہ فاروقی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو ہے کیونکہ آج کال آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آ گیا ہے کہ دھڑ کسی کا اور سر کسی کا آڈٹ کر کے اس کو سیٹنگ ویٹنگ کر کے دکھایا جاتا ہے لیکن یہ جو سامنے جو آ رہی ہے بات کہ زبیر عمر ہیں دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں تو پھر یہ اب فرنسک ہی بتائیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے گورنر ہونے کے باوجود اپنے اثر سوق کا غلط فائدہ اٹھایا گیا ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان ہے تو یہ ایک چال ہو سکتی ہے مریم نواز والوں کی کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج کی جو ویڈیو انہوں نے کہا تھا تو شاید انہوں نے ایسا کیا ہو کہ کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ زبیر عمر ان کی پارٹی میں رہیں تو ان کو نکالنے کا یہ انہوں نے ہتھکنڈا اور ان کی رسوائی کا یہ ہتھکنڈا عزم آیا ہے یہ تو پھر آگے چل کے پتہ لگے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دو ٹیوٹر کی اور اس ٹیم سب سے بڑی بریکنگ نیوز زبیر عمر کی بنیوی ہے جو ساری رات میں وائرل ہوئی ہے اور میں جیسے ہی صبح اٹھی میں نے دیکھی تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور کس طرح ہے اس کا سچ اور جھوٹ کا نتارہ آج دن میں ہوگا کہ زبیر عمر کیا کرتے پھرتے تھے یا نہیں کرتے پھرتے تھے ان کی حقیقت کیا ہے لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ کون تھا اور شہری ان کا کیا کر رہا تھا شہری واقعی دلالی کر رہا تھا یا یہ فیک خبر ہے یہ ساری خبر آج دن میں جیسے ہی مجھے ریپورٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے اور میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ضرور مجھے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں آکر ضرور کمنٹ کریں کہ اچھا یا برا کہ اس کے حوالے سے زبیر عمر کے حوالے سے اچھی یا بری جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ کر سکتے ہیں کچھ سوال کرنا چاہے پوچھ سکتے ہیں شکریہ